اسود مہرین سے شادی کرنے کے بعد شدید غصے میں ہوتا ہے اسود کی والدہ اپنے بیٹے کو روکتی ہیں کہ بیٹا کچھ بھی ایسا مت کرنا جسے تمہارے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ بچے مہرین بے کسور ہے مشل کی موت میں مہرین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنی موت کی ذمہ دار خود تھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا میری بات کا یقین کرو تم اسے کسی بات کی سزا نہیں دے سکتے اب مہرین کو تمہیں عزت اور محبت دینا تمہارا فرض ہے اسود پر اپنی والدہ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مہرین میری کتنی اچھی بیوی ہے کسور تو کسی اور کا بھی نہیں تھا اسود کی والدہ اپنے بیٹے سے پھر کہتی ہیں کہنا کیا چاہتے ہو تم وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں مہرین کو کوئی میں مارنے والا نہیں بلکہ وہ زندہ رہے گی کمرے میں جانے کے بعد ہی اسود مہرین کے پاس جا کر اس کے سر سے دوبٹہ اتار کر پھینک دیتا ہے مہرین کافی زیادہ حفظہ ہو جاتی ہے اسود پھر کہتا ہے کہ تم میری جگہ یہاں پر سفان کو دیکھنا چاہتی تھی یا پھر پتہ نہیں کس کو یہاں تھا کہ وہ مشل کا حد مہرین کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو وہ حد جس میں مشل نے اپنی موت کی ساری کہانی پیان کر دی کہ تم نے کس طرح اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا مہرین کافی زیادہ ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اسود کو مہرین کی باتوں پر اعتبار نہیں آتا اور وہ کہتا ہے کہ اور میری نظروں میں کتنا گرنا چاہتی ہو تم کیا تم نے زندگی میں کبھی سچ بھی بولا ہے میں تمہارا یہ اصل چہرہ پوری دنیا کو دکھاؤں گا تمہیں ہرگز مرنے نہیں دو گا تمہارے لئے موت سزا نہیں ہے بلکہ زندگی سزا ہے مہرین اپنی باتوں سے اسود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن مہرین کی کی گئی ایک ایک بات اسود کو جھوٹ ہی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے اس رات مشل کو کچھ بھی نہیں کہا تھا آہر آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی اسود مہرین کی زبان سے اپنا نام سننے کے بعد شدید غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد تم اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی مت لینا مشل نے زندگی بار مجھ سے جھوٹ نہیں بولا اور میں تمہاری جھوٹی باتوں میں نہیں آنے والا تمہارا باپ بھی جھوٹ بولتا تھا تم بھی بالکل اپنے باپ پر گئی ہو تمہارے باپ کی موت نشے کی وجہ سے ہوئی تمہارے مرنے کی وجہ بھی جھوٹ ہوں گے آئندہ کے بعد میں تمہیں کبھی بھی اس طرح کے کپڑوں میں نہ دیکھوں یہاں تاکہ وہ اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں آئندہ کے بعد تم سے ملنے کے لیے یہاں پر نہیں آئیں گی اور نہ ہی تم ان سے ملنے کے لیے وہاں جاؤ گی مہرین کے تو ہوشی اٹھ جاتے ہیں کہ اس وقت کس طرح اس پر اس طرح کی پابندیاں لگا رہا ہے وہ اسی وقت وہاں سے باگ جاتی ہے